اسلام علیکم دوستو ہبا بخاری کے ساتھ سسرال میں کیسے سلوک کیا جاتا ہے؟ عدقرہ نے ایک حالیہ انٹرویو میں سب کچھ بتا دیا ہے یوٹیوب چینل کو دیا گئے انٹرویو میں ہبا بخاری نے شادی کے بعد والدائن اور سسرال کے درمیان توازم برقرار رکھنے کے بارے میں بات کی جس میں ان کا کہنا تھا کہ والدائن کا ایک خاص مقام ہوتا ہے کوئی رشتہ کبھی دوسری کی جگہ نہیں لے سکتا ہبا بخاری نے کہا کہ باپ اور شوہر کے رشتے کا آپس میں موازنہ ہی نہیں کیا جا سکتا جی دوستو ہبا بخاری نے کہا کہ باپ اور شوہر کے رشتے کا آپس میں موازنہ ہی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ دونوں رشتے اپنی جگہ اہمیت رکھتے ہیں اسی طرح جو خواتین کوشش کرتی ہیں کہ میں لڑکے کے لیے اس کی ماں سے زیادہ اہم ہو جاؤں تو یہ بھی بہت بے وکوفانہ بات ہے کیونکہ ماں ماں اور بیوی بیوی ہوتی ہے دونوں ایک دوسرے کے جگہ نہیں لے سکتے ہبا بخاری نے کہا کہ میری سانس بہت اچھی ہے اور میری بہت حمایت کرتی ہے اور ساتھ ہی میرے والدین بھی ہمیشہ اپنے سسرال کو اہمیت دینے کا کہتے ہیں اپنی زندگی میں ایک اچھا توازن برقرار رکھنا شادی کے بعد خوشکبار تعلقات کے لئے اہم ہے واضح رہے کہ ہبا بخاری ساتھ ہی اداکار آرز احمد کے ساتھ کزشتہ سال شادی کے بندھن میں بندی تھی اس جوڑے کو لاکھوں مدہ پسند کرتے ہیں اور ہمیشہ انہی کے ساتھ دینے کے منتظر رہتے ہیں جی دوستو ابھی ہبا بخاری کا ڈراما سیریل جان رسان بہت ہی ٹرینڈنگ میں چل رہا ہے تو دوستو ہبا بخاری کے چند باتیں ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں